اسلام علیکم اگر ہم اپنے آس پاس کوئی شخص تھوک پھینکتا ہوا نظر آئے تو اسے بہت ہی گندہ سمجھا جاتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ تھوک کا کام ہمارے مو کو گلہ کرنا ہوتا ہے اور ہمارے دانتوں کی حفاظت کے لیے خود بہہودی پیدا ہوتا ہے تھوک کھانا نگلنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے اور یہ تک کہ تھوک کے بغیر ہمیں کسی بھی کھانے کا ذائقہ نہیں آئے گا اور سب سے خاص بات یہ کہ ہمارا جسم ایک گھنٹے میں تقریباً تیس میلی میٹر کے قریب تھوک پیدا کرتا ہے اور اس تھوک کو پیدا کرنے کے مقدار کھانا کھانے کے دوران بھڑ جاتی ہے جبکہ سونے کے دوران کم ہو جاتی ہے اور ایک سروے میں یہ بھی بات پتا چلی ہے کہ انسانی جسم پورے دن میں ایک لیٹر سے زیادہ تھوک پیدا کرتا ہے اور پوری زندگی میں اتنا تھوک پیدا ہوتا ہے کہ دو سمنگ پول بھر جائیں نمبر ٹو عورتیں مردوں کی نسبت تھنڈی ہوتی ہیں یہ سننے میں بہتی عجیب اور ولگر سے بات لگتی ہے لیکن یہ ایک ہیومن بارڈی کے ایک ایسا حصہ ہے جسے جاننا بہت ضروری ہے ایکچلی دوستو عورتوں کے جسم کے ٹمپریچر مردوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اسی لیے انہیں سردی بھی محسوس ہوتی ہے لیکن اس کے بعد بھی عورتوں کا جسم باہر سے تھنڈا کیوں ہوتا ہے ان کے سب سے پہلی ریزن جی ہے کہ وومن کا ڈائیجیسٹیف سسٹم ایس کمپیرڈ ٹو مین تھوڑا کم ہوتا ہے اسی وجہ سے ان کا جسم کا ٹمپریچر جسم کے اندر ہی رہتا ہے اور باہر ہاتھ اور پاؤں تھنڈے محسوس ہوتے ہیں جبکہ مین کا ڈائیجیسٹیف سسٹم وومن سے 23% زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مردوں کے جسم سے کیمیکلز کے ریاکشن زیادہ ہونے کے وجہ سے مردوں کا جسم زیادہ گرم رہتا ہے بچے کی پیدائش کے دوران عورتوں کو سردی لگنا کیجول دینوں کے نسبت زیادہ ہو جاتا ہے نمبر 3 ہاس طرح کے نایاب سے کان عام طور پر یہی سمجھا چاہتا ہے کہ ہمارے جسم میں انگلوں کی نشان ہی واحد چیز ہوتی ہے جو کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتے مگر دوستو انسانوں کے کانوں کو شیپ بھی دنیا کے کسی بھی انسان سے میچ نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ اب سائنٹس بھی ایسا سسٹم بنانے میں لگے ہیں کہ جس کے تھرو ہر انسانوں کے کانوں کو ایسانی سے پہچانا جا سکے کیونکہ دنیا میں بہت ہی ایسے کم لوگ موجود ہیں جن کے انگلیوں کے نشان زیادہ کام کرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مکمل طور پر ہتم ہو جاتے ہیں لیکن کانوں کی بناوٹ کو اتنی آسانے سے چینج نہیں کیا جا سکتا پسینے کی مختلف قسمیں ایک سروے سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہیومن بارڈی میں گلینز کی تعداد دو سے چار ملین کی آس پاس ہوتی ہے لیکن کیا آپ جانتے کہ ہیومن بارڈی دو مختلف ٹیبز کا پسینہ پیدا کرتا ہے آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں یا دوڑ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پسینہ آتا ہے اور اکثر لوگ آسانی سے ٹاول کے کپڑوں کے ساتھ صاف کر لیتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے شاید آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ کوئی بھی گیم کھیلتے وقت پیدا ہونے والا پسینہ سراصل صرف پانی اور نمک ہی ہوتا ہے اور اسی پسینے میں کسی قسم کی سمیل نہیں ہوتی جبکہ انڈر آم کے پسینے کو سمیل کیا جائے تو ہمیں بہت ہی سمیل فیل ہوتی ہے ایکشلی دوستو انڈر آم سے آنے والے پسینے میں آئل بھی شامل ہوتا ہے جو کہ پاڑی کے بیکٹیریا کے ساتھ مل کر ایک گندی سی سمیل بنا دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ انڈر آم کو حصوصاً سمر میں ہم مختلف چیزوں کا یوز کرتے ہوئے جبکہ باڑی پارٹ پر اگر نہ بھی کیجئے تو سمیل اتنی نہیں آتی جتنی انڈر آم کے پسینے سے آتی ہے بہت ہی جلدی تھک جاتی ہے اور ہم ایک ہاس پوائنٹ پر آ کر ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی سمیل نہیں آتی لیکن ایسا بلکل نہیں ہے ہارورڈ یوریسٹی کے مطابق ڈاکٹر نے ایک ریسل سے یہ بات بتائی ہے کہ جس کے مطابق ہیومن نوز بہت ہی آسانی سے 99% تک ایک جیسی ہشبو میں بھی فرق بتا سکتی ہے سروے میں 128 لوگوں کو لیا گیا اور پھر ڈیفرن پرفیومز کی کمبنیشن کی گئی ان میں سے دو بلکل ایسے تھی جبکہ ایک پرفیوم بلکل الگ تھی مگر جب لوگوں کو ٹیسٹ کروائے گئی تو یہ پرفیوم تو 91% لوگوں نے بلکل سیم سمیل والی پرفیوم میں بھی مطلب نوٹس کو پہچان لیا تھا اور آپ کے ساتھ شاید کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کسی جگہ پر ایک گرل کے ساتھ بیٹے ہیں تو وہ سمیل کے شکایت کر رہی ہے جبکہ آپ کو سمیل نہیں آرہی ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ عورتوں کے ناک خوشبو کے معاملے میں زیادہ سنسٹیف ہوتے ہیں اس لیے اگر آئندہ کوئی بھی عورت آپ سے سمیل کے شکایت کرے تو اس کو فوراں سے مان لینا نمبر سکس ہیومن برین پین نہیں فیل کرتا اگر ہمارا پاؤں کسی بھی کیل یا ٹوٹے ہوئے شیشے پر آجے تو ہم فوراں درد محسوس کرتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پاؤں دماغ کو یہ میسیج دیتا ہے اور ہیومن برین یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں یہ چیز دردناک ہے لیکن کیا آپ جانتے کہ ہیومن برین خود کسی بھی قسم کا درد فیل نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ میں درد کو فیل کرنے والے پین ریسیپٹز موجود نہیں ہیں تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سردد کیا ہوتا ہے ایکچولی سردد میں دماغ درد نہیں کر رہا ہوتا بلکہ دماغ کے آس پاس پروٹیکٹر لیئر میں درد ہو رہا ہوتا ہے جو برین کو پروٹیکٹ کرنے کا کم کر رہے ہوتے ہیں اگر اس ہون میں بلڈ سرکولیشن کے مقدار عام مقدار سے کم ہو جائے تو اسے مائگرین ہو جاتا ہے جسے درد شکیقہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ بہت ہی جان لیوہ ہوتا ہے تاکہ اس کا دماغ ایکٹیو رہے وہ درد محسوس نہ کرے نمبر سیون کیا آپ جانتے کہ برون بالوں والے لوگوں کے سر پر بالوں کی تعداد عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے عام انسان کے سر پر بال پیدا کرنے والی فیولک سیلز کی تعداد تقریباً ایک لاکھ کے آس پاس ہوتی ہے اور ہر فیولی سیل تقریباً بیس بال پیدا کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ایک بال گر جاتا ہے تو اس کی جگہ نیا بال آ جاتا ہے برون بالے والے لوگوں میں فیولک سیلز کی تعداد ایک لاکھ چالیس ہزار کی آس پاس ہوتی ہے ان کے گنجے ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں اور دوستو موسٹ امپورٹنٹ ہماری خوراک کا تقریباً چالیس پسند تک حصہ بال ہی استعمال کرتے ہیں اس لیے جن کے بال لمبے ہوتے ہیں انہیں خوراک بھی اچھی ہی لینے کی ضرورت ہوتی ہے فیکٹ مریٹ میدے کا دھزاب آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم اکثر گندی سی انہائیجینک فوڈ کھا لیتے ہیں فاس فوڈ سپائسی فوڈ وغیرہ لیکن ان کے باوجود بھی ہیومن سٹمک کو کچھ نہیں ہوتا ہمارے میدے میں دھزاب اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ اگر ہم غلطی سے سٹیل کی چیز کو بھی کھا جائیں تو یہ سٹیل کو بھی میلٹ کر دے گا جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے میدے کو دھزاب ہائیڈرو کلورک ایسیڈ پوٹیشیم کلورائیڈ اور سوڈیم کلورائیڈ سے مل کر بنتا ہے یہ اس قدر تیز ہوتا ہے کہ اگر اسے میدے سے نکال کر ہاتھ پر رکھا جائے تو ہاتھ مکمل طور پر پگل جائے گا لیکن اللہ پاک نے ہمارے میدے کی دیواروں کو اتنا سٹرونگ بنایا ہے کہ ان دیواروں پر اس تیزاب کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس سے بھی خرانگی کے بعد یہ ہے کہ دوستو سٹمک والز ہر کچھ دن بعد نہیں ہوتی جاتی ہیں ماشاءاللہ بے شک اگر نہیں کیا تو آپ کل ہی سے ایسا کر لیں کیونکہ صبح اڑتے ہی ہمارا قد دن کے دوران میر کیے گئے قد سے بڑا ہوتا ہے ایکچولی ہماری ریڈ کی حدی تین تیس مختلف حدیوں سے مل کر بنی ہوتی ہے جن کو کوٹ لکھ کے تھروں الگ کیے جاتا ہے جب ہم سوتے ہیں ہماری ریڈ کی حدی کو وہ سب کٹلج پروائیڈ کرتا ہے جسے پورے دن کے دوران ہمارے جسم میں کمی ہو چکی ہے کٹلج میں اضافہ کی وجہ سے ہمارے ریڈ کی حدی میں اضافہ ہو جاتا ہے اس لئے ہم جب صبح اڑتے ہیں تو ہمارا قد رات کی نسبت میں ایک انچ زیادہ ہوتا ہے دن کے دوران جب ہی ہم چلتے ہیں تو زمین کی گریویڈی کی وجہ سے ہماری ریڈ کی حدی میں کچھاؤ پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح ہمارا قد تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے کہ سپیس میں جانے والے اسٹرنوائٹس کی ہائیڈ میں دو انچ تک اضافہ ہوتا ہے نمبر ٹین پورڈی ڈیمپلز خوبصورتی کے میار کے مطابق اگر ہم اپنے آس پاس کسی کے فیس پر ڈیمپلز دیکھتے ہیں تو اسے خوبصورت سمجھا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے کہ ہمارے فیس کی علاوہ ہم میں سے اکثر لوگ کی کمر پر بھی ڈیمپل ہوتے ہیں سولوی صدی میں فیمس پینٹر مائک انجلو نے انہیں ڈیمپلز آف وینز کا نام دیا تھا جو کہ اب بھی یوز کیا جاتا ہے عام طور پر یہ کمر کے ڈیمپلز عورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں سائنس کی اکورڈنگ یہ کوئی خاصیت نہیں بلکہ ریڈ کی ہڈی میں اور سکن کے آپس میں جنڑنے والے مسل کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے یہ ویسٹرن سائیڈ پر خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ اکثر عورتیں تو سرجی کرواتی ہیں اس لیے ایکچری دوستو تمام انسان ایک ایسی مشین ہے جن کے اندر تضاب بہتر رہتا ہے اور جس کی ہڈیاں چینج ہوتی رہتی ہیں اور اکثر ہیومن باڈی میں نکس بھی ہوتے ہیں جس کو ہم خوبصورتی کی علامت سمجھنے لگ جاتے ہیں لیکن ان کے باوجود ہمارے جسم دنیا کی سب سے بہترین مشینری ہے اور اس جیسے دوسری مشین اللہ کے علاوہ کوئی اور انسان نہیں بنا سکتا اور ہمیں اس پیرفیکٹ مشین کا مالک ہونے کی وجہ سے شکر ادا کرنا چاہیے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دمانا مت بولیے گا تو فی الحال کے لیے دیں اجازت اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ اللہ حافظ